سورج فضاء میں ایک مقرر راستے پر پچھلے پانچ عرب سال سے چھس سو میل فی سیکنڈ کی رفتار سے مسلسل بھاگا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا خاندان نو سیارے ستائیس چاند اور لاکھوں مٹی رائٹ کا کافلہ اسی رفتار سے جا رہا ہے کبھی نہیں ہوا تھک کر کوئی پیچھے رہ جائے یا غلطی سے کوئی ادھر ادھر ہو جائے سب اپنی اپنی راہ پر اپنے اپنے پروگرام کے مطابق نہائی تابداری سے چلے جا رہے ہیں اب بھی اگر کوئی کہے چلتے ہیں لیکن چلانے والا کوئی نہیں ڈیزائن ہے لیکن ڈیزائنر کوئی نہیں قانون ہے لیکن قانون کو نافذ کرنے والا کوئی نہیں کنٹرول ہے لیکن کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں بس یہ سب ایک حادثہ ہے اس سے ان لوگوں کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں چاند تین لاکھ ستر ہزار میل دور زمین پر سمندروں کے اربوں کھربوں ٹن پانیوں کو ہر روز دو دفعہ مدو جدر سے حلاتا رہتا ہے تاں کہ ان میں بسنے والی مخلوق کے لیے ہوا سے مناسب مقدار میں آکسیجن کا انتظام ہوتا رہے پانی صاف ہوتا رہے اس میں تعفل پیدا نہ ہو سہلی علاقوں کی صفائی ہوتی رہے اور غلاستیں بہ کر گہرے پانیوں میں چلتی جائیں یہی نہیں بلکہ سمندروں کا پانی ایک خاص مقدار میں کھارا ہے پچھلے تین ارب سال سے نہ زیادہ نہ کم نمکین بلکہ ایک مناسب توازن برقرار رکھے ہوئے ہیں تاں کہ اس میں چھوٹے بڑے سب آبی جانور آسانی سے تیر سکیں اور مرنے کے بعد ان کی لاشوں سے بو نہ پھیلے انہی میں خاری اور میٹھے پانی کی نہریں بھی ساتھ ساتھ بہتی ہیں سطح زمین کے نیچے بھی میٹھے پانی کے سمندر ہیں جو کھارے پانی کے کھلے سمندروں سے ملے ہوئے ہیں سب کے درمیان ایک غیب کا پردہ ہے تاں کہ میٹھا پانی میٹھا رہے اور کھارا پانی کھارا اس حیران کن انتظام کے پیچھے کون سی عقل ہے اس توازن کو کون برقرار رکھے ہوئے ہیں کیا پانی کی اپنی سوچ تھی یا چاند کا اپنا فیصلہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے جب جدید سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا عرب کے سہرہ زدہ ملک میں جہاں کوئی سکول اور کالج نہیں تھا ایک برگزیدہ ہستی اٹھی اور سورج اور چاند کے بارے میں فرمایا یہ سب ایک حساب کے پابند ہیں وَشَّمْسُ وَالْقَامَرُ بِحُسْبَانُ یہ سب ایک حساب کے پابند ہیں سمندروں کی گہرائیوں کے مطلق بتایا بَيْنَهُمَا بَرْزَخُلْ لَا يَبْغِيَانُ ان کے درمیان برزخ ہے یعنی بیریر ہے جو قابو میں رکھے ہوئے ہیں جب اس تاروں کو اپنی جگہ لٹکے ہوئے چُراغ کہا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلْ لُنْ فِي فَلَقِينَ يَسْبَحُونَ یعنی سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں جب سورج کو ساکن تصور کیا جاتا تھا وہ خدا ہے جو کہتا ہے وَشَّمْسُ تَجْدِي لِمُسْتَقَرِ اللَّهَ یعنی سورج اپنے لئے مقرر شدہ راستے پر کسی انجانی منزل کی طرف ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے جب کائنات کو ایک جامت آسماء کہا جاتا تھا تو وہ کہتا ہے یہ پھیل رہی ہے وَإِنَّا لَلْمُوسِعُونَ وہ نباتات اور ہیوانی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان سب کی بنیاد پانی ہے ایلبرٹ آئنسٹائن اپنی دریافت قوانین قدرت اٹل ہیں پر جدید سائنس کا بانی کہلاتا ہے لیکن اس نے بہت پہلے بتایا مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِن تَفَاوت تم رحمان کی تخلیق میں کسی جگہ فرق نہیں پاؤگے جدید سائنس کی ان قابل فخر دریافتوں پر ساڑھے چودہ سو سال پہلے پردہ اٹھانے والا کس یونیورسٹی سے پڑا ہوا تھا کس لیبارٹری میں کام کرتا تھا نومولود بچے کو کون سمجھاتا ہے کہ بوگ کے وقت رو کر ماں کی توجہ اپنی طرف مبزول کرائے ماں کو کون حسنا دیتا ہے کہ ہر خطرے کے سامنے سینہ سفر ہو کر بچے کو بچائے ایک معمولی سی چڑھیا شہین سے مقابلہ پر اتر آتی ہے یہ حوصلہ اسے کس نے دیا مرگی کے بچے انڈے سے نکلتے ہی چلنے لگتے ہیں ہیوانات کے بچے بغیر سکھائے ماں کی طرف دودھ کے لیے لپکتے ہیں انہیں یہ سب کچھ کون سکھاتا ہے جانوروں کے دلوں میں کون محبت ڈال دیتا ہے کہ اپنی چونچوں میں خوراک لا کر اپنے بچوں کے موں میں ڈالیں یہ عداب زندگی انہوں نے کہاں سے سیکھے شہد کی مکھیاں دور دراز باغوں میں ایک ایک پھول سے رست چوس چوس کر انتہائی امانداری سے لا کر چھتے میں جمع کرتی جاتی ہیں ان میں سے ہر ایک ماہر سائنسدان کی طرح جانتی ہیں کہ کچھ پھول زہریلے ہیں ان کے پاس نہیں جاتے ایک قابل انجینئر کی طرح شہد اور موم کو علیدہ علیدہ کرنے کا فن بھی جانتی ہیں جب گرمی ہوتی ہے تو شہد کو پگل کر بہ جانے سے بچانے کے لیے اپنے پروں کی حرکات سے پنکھا چلا کر ٹھنڈا بھی کرتی ہیں موم سے ایسا گھر بناتی ہیں جسے دیکھ کر بڑے سے بڑے آکیٹیکٹ بھی حیرت زدہ ہیں لاکھوں کی تداد میں ایسے منظم طریقے سے کام کرتی ہیں کہ مثال نہیں ہر ایک میں ایسا رڈار نظام نصب ہے کہ وہ دور دور نکل جاتی ہیں لیکن اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتی انہیں زندگی کی یہ طریقے کس نے سکھائے انہیں یہ عقل کس نے دی مکڑا اپنے موں کے لواب سے شکار پکڑنے کے لیے ایسا جال بناتا ہے کہ جدید ٹیکسٹائل انجینئر بھی اس بناوڑ کا ایسا نفیس داگہ بنانے سے کاثر ہے گریلو چیونٹیاں گرمیوں میں موسم سرما کے لیے خوراک جمع کرتی ہیں اپنے بچوں کے لیے گھر بناتی ہیں ایک ایسی تنظیم سے رہتی ہیں جہاں مینجمنٹ کے تمام اصول حیران کن حد تک کار فرما ہے تھنڈے پانیوں میں رہنے والی مچھلیاں اپنے انڈے اپنے وطن سے ہزاروں میل دور گرم پانیوں میں دیتی ہیں لیکن ان سے نکلنے والے بچے جوان ہو کر ماں کے وطن خود بخود پہن جاتے ہیں نباتات کی زندگی کا سائیکل بھی کم حیران کن نہیں جراسیم اور بیکٹیریا کیسے کروڑوں سالوں سے اپنی بقاہ کو قائم رکھے ہوئے ہیں زندگی کے گر انہیں کس نے سکھائے سوشل مینجمنٹ کے یہ اصول انہیں کس نے سکھائے کیا زمین اس قدر اقل مند ہے کہ اس نے بھی خود بخود لیلو نہار کا نظام قائم کر لیا خود بخود ہی اپنے محور پر سکسٹی سیون پوائنٹ فائف ڈگری جھک گئی تاں کہ سارا سال موسم بدلتے رہے کبھی بہار کبھی گرمی کبھی سردی اور کبھی خزان تاں کہ اس پر بسنے والوں کو ہر طرح کی سبزیاں پھل اور خوراک سارا سال ملتی رہے زمین نے اپنے اندر شمالا جنوبا ایک طاقتوار مقراتیسی نظام بھی خود بخود ہی قائم کر لیا تاں کہ اس کے اثر کی وجہ سے بادلوں میں بجنیاں کڑکیں جو ہوا کی نائٹروجن کو نائٹرس اکسائیڈ میں بدل کر بارش کے ذریعے زمین پر پودوں کے لیے قدرتی خار مہیا کریں سمندروں پر چلنے والے بحری جہاز آپ دوزے اور ہواوں میں اڑنے والے تیارے اس مقراتیس کی مدد سے اپنا راستہ پائیں آسمانوں سے آنے والی محلق شوائیں اس مقراتیسیت سے ٹکرا کر واپس پلٹ جائیں تاں کہ زمینی مخلوق ان کے محلق اثرات سے محفوظ رہے اور زندگی جاری رہے زمین سورج ہواوں پہاڑوں اور میدانوں نے مل کر سمندر کے ساتھ سمجوتا کر رکھا ہے تاں کہ سورج کی گرمی سے آبی بحارت اٹھیں ہوایں اربوٹن پانی کو اپنے دوش پر اٹھا کر پہاڑوں اور میدانوں تک لائیں ستاروں سے آنے والی ریڈیائی ذرے بادروں میں مجود پانی کو اکٹھا کر کے کتروں کی شکل دیں اور پھر یہ پانی میٹھا بن کر خوشک میدانوں کو سراب کرنے کے لیے برسیں جب سردیوں میں پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے تو یہ پہاڑوں پر برف کے زخیرے کی صورت میں جمع ہو جاتا ہے گرمیوں میں جب زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پگل کر ندی نالوں اور دریاؤں کی صورت میں میدانوں کو سراب کرتے ہوئے واپس سمندر تک پہنچ جاتا ہے ایک ایسا شاندار متوازن نظام جو سب کو سراب کرتا ہے اور کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا کیا یہ بھی ستاروں ہوا اور زمین کی اپنی باہنی سوچتی ہمارا پینکریاز یعنی لب لبا خون میں شغر کی ایک خاص مقدار کو بڑھنے نہیں دیتا دل کا پمپ ہر منٹ ستر اسی دفعہ منظم بقاعدہ حرکت سے خون پمپ کرتا رہتا ہے ایک پچتر سالہ زندگی میں بلا مرمت تقریباً تین عرب بار دڑکتا ہے ہمارے گردے صفائی کی بے مثل اور عجیب فیکٹی ہیں جو جانتی ہے کہ خون میں جسم کے لیے جو مفید ہے وہ رکھ لینا ہے اور فضلات کو باہر پھینک دینا ہے میدہ حیران کن کیمیکل کمپلیکس ہے جو خوراک سے زندگی بکش اجزاء مثلاً پروٹین کاربو ہائیڈریٹس وغیرہ کو علیدہ کر کے خون کے حوالے کر دیتا ہے اور فضلات کو باہر نکال دیتا ہے انسانی جسم میں انجننگ کے یہ شہکار سائنس کے یہ بے مثل نمونے چھوٹے سے پیٹ میں یہ لا جواب فیکٹریاں کہ یہ سب کچھ یوں ہی بن گئے تھے دماغ کو کس نے بنایا مضبوط ہڈیوں کے خول میں بند پانی میں یہ تہرتا ہوا عقل کا خزانہ معلومات کا سٹور احکامات کا سینٹر انسان اور اس کے محول کے درمیان رابطے کا ذریعہ ایک ایسا کمپیوٹر کہ انسان اس کی بناوٹ اور ڈیزائن کو ابھی تک سمجھ نہیں پایا لاکھ کوششوں کے باوجود انسانی ہاتھ اور ذہن کا بنایا ہوا کوئی سپر کمپیوٹر بھی اس کے اشرے اشیر تک نہیں پہنچ سکتا ہر انسان خرب و خلیات کا مجموعہ ہے اتنے چھوٹے کہ خردبین کی مدد کے بغیر نظر نہیں آتے لیکن سب کے سب جانتے ہیں انہیں کیا کرنا ہے یوں انسان کا ہر ایک خلیہ شعور رکھتا ہے اور اپنے وجود میں مکمل شخصیت ہے ان جینز میں ہماری پوری پروگرامنگ لکھی ہے اور زندگی اس پروگرام کے مطابق خود بخود چلتی رہتی ہے ہماری زندگی کا پورا ریکارڈ ہماری شخصیت ہماری عقل و دانش غرضے کے ہمارا سب کچھ پہلے ہی سے ان خلیات پر لکھا جا چکا ہے یہ کس کی پروگرامنگ ہے ہیوانات ہوں یا نباتات ان کے بیچ کے اندر ان کا پورا نقشہ بند ہے یہ کس کی نقشہ بندی ہے خردبین سے بھی مشکل سے نظر آنے والا سیل ایک مضبوط توانا عقل و ہوش والا انسان بن جاتا ہے یہ کس کی پروگرامنگ ہے ہونٹ زبان اور تعلو کی اجزاء کو سیکڑو انداز میں حرکت دینا کس نے سکھایا ان حرکات سے ترہ ترہ کی عقل مند آوازیں کون پیدا کرتا ہے ان آوازوں کو معنی کون دیتا ہے لاکھوں الفاظ اور ہزاروں زبانوں کا خالق کون ہے صرف اور صرف ایک اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اپنے دوستوں اور چہنے والوں کی خیر خائی کرتے ہوئے انہیں یہ ویڈیو شیئر کریں اور ہمارے چینل حافظ الفکار انفو ہب کو سبسکرائب کرنا اور گینٹی کے بٹن کو آن کرنا نہ بولیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ